بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین آج بیس رمضان مبارک کا وہ دن ہے کہ اس دن مسلمانوں کو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح نصیب ہوئی جسے فتح مکہ کا نام دیا جاتا ہے چونکہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت سی عذیتوں ظلم و ستم اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام نے جب کفار مکہ کا ظلم و ستم سہ رکھا تھا آنکھیں ترس رہی تھی کہ کب جائیں اور رب کے گھر قدیدار کریں کب جائیں ان گلی کوچوں کو دیکھیں کب جائیں کہ ہم دوبارہ درو دیوار دیکھ سکیں کعبہ کو دیکھ سکیں اس کا تواف کر سکیں موقع ایسا آیا وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار اصحابہ کے ساتھ لشکر لے کر جب مکہ کو فتح کرنے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو راسیتے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا نے کچھ بچے دے رکھے ہیں نبی کریم رحوفرہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تم جب تک یہ پورا لشکر نہیں گزر جاتا یہی پر کھڑے رہنا تاکہ ان کو کوئی اعزا نہ دی جا سکے ناظرین یہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا دین تھا یہ ان کی رسالت کا پیغام تھا کہ ہم دنیا پر تلوار لہرانے نہیں آئے ہیں میں تو رسالت اور محبت اور تحید کا پرچم لہرانے کے لیے آیا ہوں جب مکہ کے قریب پہنچے ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا گیا جب پڑاؤ ڈالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیموں کو کشادہ کر دیجئے اور آگ جلا دیجئے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اس بھی حیبت کو دیکھتے ہوئے کفار خود اس بات کو تسلیم کر لیں حق کو تسلیم کر لیں اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں میری رسالت کو تسلیم کر لیں دار الحرم میں میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی جو قصوہ تھی اس پر جب جا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں دور دیواروں پر لوگ مکہ کی گلی کوچوں میں کھڑے ہیں چھتوں پر کھڑے ہیں سرکار کا دیدار فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اس طرح جکایا ہوا تھا کہ اونٹنی کا کجاوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور بلکل اس کے طرف جکا ہوا تھا عرض و انکساری کا یہ عالم تھا جب مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں جب حرم شریف میں داخل ہو جاتے ہیں حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد اونٹنی کسوہ پر حضور نعرہ توحید برند فرماتے ہیں اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو دس صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کرتے ہیں وہ منظر وہ گلی کوچے دیکھنے والے تھے کہ جب حضور کے ساتھ تمام حصاب مل کر اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کر رہے ہیں حضور اشارہ فرماتے ہیں خاموشی اختیار کرنی جاتی ہے سرکار حرم کا تواف فرماتے ہیں اسی اونٹنی پر بیچتے ہوئے حرم کا تواف فرما رہے ہیں اور بلال کو فرماتے ہیں کہ بلال تم اب کعبے کی چھت پر چڑ جاؤ اب تم یہاں پر چڑ کر ازان دو گے یہ وہی جگہ ہے بلال جہاں پر تم پر ظلم و ستم کیے گئے یہ وہی جہاں ہے جہاں پر بلال کو سنگریزی کی گئی بلال پر بہت سے ظلم و ستم ڈھائے گئے سینا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے حرم شریف کے اس کعبے پر چڑ جاتے ہیں اور بلال سوچتے ہیں کہ میں پہلے تو خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ازان دیا کرتا تھا آج مجھے کدھر مو کرنا ہے اور حضور تواف کر رہے ہیں سجنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدر جدر حضور جاتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ازان دیتے چلے جاتے ہیں یہی ان کا کعبہ تھا یہی ان کا خیبلہ تھا پھر جب ازان دے دی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پڑے ہوئے حرم شریف میں پڑے ہوئے تین سو ساٹھ بطوں کو باری باری کر کے کلمہ حق ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں اور کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اسلام سرچڑ کر بول رہا ہے کس طریقے سے آقا علیہ السلام کے اصحاب ان کے ساتھ مل کر نعرہ حق بلند کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ اس بات میں بہت زیادہ خوف زدہ تھے کہ آج ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں گے آج ان کے ساتھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے آج وحشیت اور حیبت بہت زیادہ تھی آج کپکپی کا عالم تھا لیکن قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار نے اشارت فرمایا کہ میں تم سوچ رہے ہوگے کہ آج ہم تم سے بدلہ لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا میں تم سے وہی جملہ ارشاد فرماؤں گا جو سیدنا وہی شلوق کروں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے اسے پہلے بھی ناظرین بدر کے مقام پر جب قیدیوں کو قید کر لیا گیا لایا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا میرا بچپن تھا جب جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا اور ان ظالموں کو کیونکہ یہ مکہ کے تھے ان کو مسلمانوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت زوردار رسیوں سے بان دیا اور بلال فرماتے ہیں کہ ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بان دو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں سرکار وہاں پر ارام فرمانے لگتے ہیں اور اٹھ کر آدھی رات کا وقت ہے حضر ان فرماتے ہیں اٹھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جاتے ہیں اور میں نے جب دیکھا کہ حضور بیداری کے عالم میں ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں ارز کیا رسول اللہ آج خیر تو ہے کہ آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور آپ ایک بیچانی کے عالم میں ہیں طبیعت ناساس تو نہیں ہے آپ کی فرمایا نہیں انس تم لوگوں نے ان کفار کو اتنی سخت طریقے سے باندھ رکھا ہے جب یہ آہوزاری کرتے ہیں جب یہ گڑ گڑاتے ہیں مجھے ان پر ترس آتا ہے میں سو نہیں پا رہا ہوں اور تم ان کو دھیلا کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سرکار ان کے لیے یہ جملہ اشارت فرما رہے ہیں دیکھئے کیا سیرت تھی یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو ہمیں ضرور کائنات کی صرف اسی شخصیت سے ملتی ہے یا ان کی تربیت کردہ ان اشخاص سے ملتی ہے جن کا حضور نے تربیت کی تھی ناظرین محترم جب مکہ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر میں قصے کہانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چونکہ آپ ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم رہے اپنا بچپن وہی پر گزارا آپ کی بہن لگتی تھی تو اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں سنا رہی تھی ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ کیا مامو آج ہمارے گھر بھی تشریف لائیں گے اور اسی حسنا میں آپ ان کو بتاتی ہیں کہ مکہ کے لوگ اتنے امیر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے اور میں فقر و فاقہ کی کشی میں رہتی ہوں میرے پاس وہ کیسے آئیں گے اسی حسنا میں آقا علیہ وسلم اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے آئے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے تو حضور میرے گھر تشریف لے آئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک یہی تو گھر ہے جہاں پر میں کوئی بے تقلفی سے داخل ہو سکتا ہوں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اے امہانی کیا تم نے کچھ پکا بھی رکھا ہے لاؤ مجھے بوکھ لگی ہے سرکار کے لیے وہ کل کی پڑی ہوئی ایک روٹی لے آتی ہیں سرکہ لے آتی ہیں شہد لے آتی ہیں حضور بہت اچھے طریقے سے اس کو نوش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امہانی بیٹھ جاؤ تم میرے لیے بیٹھو اور مجھے میرے والد اگرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سناو باتیں سناو اور میں تمہیں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سناتا ہوں آؤ ہم دونوں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی باتیں سناتے ہیں دیکھیں ناظرین کس طریقے سے سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی ان کے ساری خواہی عالم تھا کہ مکہ کے محلات کو چھوڑ کر مکہ کے ایش و عشرت کرنے والے جو اسلام قبول کر چکے تھے انتہم اب جگہیں کو چھوڑ کر نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے پہلی بار اس گھر کو قبول فرمایا وہاں پر آ کر بیٹھنے کیلئے وہ پسند فرمایا جو لگتا یوں تھا کہ کبھی سرکار اس گھر میں تشریف نہیں لائیں گے یہ سبق ہے یہ درس ہے جو میدر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یہ ایریزو انکساری تھی جو میدر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح سے ایریزو انکساری کو اپنانے کی ہمارے دلوں میں اس طریقے اس کو ڈالنے کی تفیق دے ہمارے دلوں میں اس کو ڈالے ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں اجازت دیجئے فکر سکون کی ٹیم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ